ناظرین سعود افریقہ کے خلاف بابا رازم اور محمد ریزوان کی بیٹنگ کا طفان کرکٹ کی طریق کے بڑے ریکارڈ توڑ دیئے بابا رازم اور محمد ریزوان کی بیٹنگ کے انڈیا میں چچے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آئی پاکستان اور سعود افریقہ کی ٹیموں کے درمیان اوڑیے ونڈے میچ کھیلا گیا جس میں سعود افریقہ کی ٹیم نے تاہج جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو سعود افریقہ ٹیم کے لیے بلکل غلط ثابت ہوا پاکستان کی طرف سے آج اوپننگ کے لیے امام الہک اور فخر زمان ہے امام الہک نے آئی پنتالیس رنز کی شاندار ایننگ کے لیے جس میں ان کے چار بہترین چوکے اور ایک بہترین چکا شامل تھا جبکہ فخر زمان صرف اور صرف پندرہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ افتخار احمد نے پنتیس رنز کی شاندار ایننگ کے لیے محمد حریس آج ستائیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اگر پاکستانی وکٹ کی پر محمد ریزوان کی بات کی جائے تو آج محمد ریزوان نے پنتالیس گینوں پر ساٹھ رنز بنے جس میں ان کے چار بہترین چوکے اور تین بہترین چکے شامل تھے اگر پاکستانی کیپٹن بلے باز بابا رازم کی بات کی جائے تو آج بابا رازم نے تیز ترین سنچری بنے صرف اور صرف نوے گینوں پر ایک سو پچیس رنز بنے جس میں ان کے آج بہترین چوکے اور پانچ بہترین چکے شامل تھے اسی طرح پاکستانی ٹیم نے اندہ بیٹنگ کرتے ہوئے مقرب چاس آور میں تین سو پچاس رنز بنے اگر سعود افریقہ کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو آج سعود افریقہ کی بیٹنگ بلکل فلاپ رہی صرف اور صرف ڈیویڈ ملر نے ساٹھ رنز بنے اسی طرح سعود افریقہ ٹیم صرف اور صرف ایک سو بیس رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور اسی طرح پاکستانی ٹیم نے یہ بڑا مقابلہ جیت لیا